ویلکم ٹو ٹاپ ایکس ٹی وی بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اس کا سب سے بڑا شہر کوئٹہ ہے یہ صوبہ چھے ڈیویئن میں تقسیم کیا گیا ہے اور مزید چھتیس ازلا پر مشتمل ہے دوستو بلوچستان کا مطلب ہے بلوچوں کی سرزمی اگرچہ یہ صوبہ ترقی پذیر نہیں لیکن یہ صوبہ معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے دوستو اگر آپ بلوچستان کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ ہم آج آپ کو بلوچستان کے بارے میں چند ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف دوستو بلوچستان کا کل رقبہ تقریباً تین لاکھ سنتالیس زار ایک سو نوے کلو میٹر سکوائر پر مشتمل ہے اور یہ اسے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بناتا ہے یہ پاکستان کے کل رقبے میں سے چوالیس پرسنٹ پر مشتمل ہے دوستو بلوچستان کے شمالی مغرب میں اغوانستان جنوبی مغرب میں ایران اور شمالی مشرق میں پنجاب اور سندھ نے اسے گھیرا ہوا ہے اور اس کے جنوب میں ارابین سی ہے کوئٹہ بلوچستان کا کیپٹل سٹی ہے جو اس کے شمالی مشرق حصے اور سلمان پہاڑی سلسلے اور بولان پاس کے قریب واقع ہے پرانے دور میں دوسرے ممالک کے تاجر حضرات اس بولان پاس سے گزرا کرتے تھے دوستو بلوچستان ہے ایک ایسی جگہ جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور جہاں پر مادنی زخیر کی فراوانی ہے یہ علاقہ رینیوبل اور نون رینیوبل دونوں طرح کی ریسورسز کا مرکز ہے یہ جگہ قدرتی وسائل کی تعداد کیلئے مشہور ہے اور یہ پاکستانی انڈسٹریز میں خام مال فراوم کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پاکستان میں قدرتی گیز کا دوسرا بڑا سپلائر ہے دوستو گیاری صدی عیسی میں تاریخی اعتبار سے اس کی ایک الگ حیثیت ہے جس وقت محمود گزنوی نے اس پر قبضہ جمعیا اور مزید یہ کہ وادی سندھ کی ثقافت بھی اس کی آس پاس دکھائی دیتی ہے بلوچستان کا موجودہ دارل حکومت کوئٹا کو پھلوں کا مرکز کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے پھل مختلف اقسام اور اچھی کوالٹی میں دستیاب ہوتے ہیں جو کہ پورے ملک میں مشہور ہیں ایک اور مقبول سوگات یہاں کے ڈرائف روٹس ہیں گریدار میوے اور ڈرائف روٹس ایک بہت بڑی اقسام میں یہاں موجود ہیں جو یہاں کے رہنے والے لوگوں کی گزا کا ایک ناقابل یقین حصہ بن چکی ہے اس کے علاوہ یہاں کے ڈرائف روٹس دنیا بھر میں مشہور ہیں بلوچستان کے عوام کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ قدرتی گیس کی پیداوار کوئلے اور مادنیات کی خدائی پر منصر ہے ساحل کی موجودگی سے سمندری مادنیات اور فشنگ یہاں کے لوگوں کی آمدنی کا اہم جریعہ ہیں نجی اور سرکاری تنظیمیں بھی موجود ہیں جو لوگوں کو روزگار فرام کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور کچھ لوگوں کا گزر بسر اینیمل بریڈنگ پر ٹپینٹ کرتا ہے دوستو ایک حیران کر دینے والی حقیقت یہ بھی ہے کہ کوئٹا پاکستان کا سب سے اونچہ شہر ہے خوبصورت ہے نا جھیل شہر سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور اس کو پہاڑوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے یہ جھیل اپنی خوبصورتی کے وجہ سے قابل دید منظر پیش کرتی ہے سفید پہاڑوں کے پسے منظر کے ساتھ فیروزی نیلی جھیل ایک شاندار سین پیش کرتی ہے یہ اس کے خوبصورت محول اور امن اوبان کی اکاسی کرتی ہے دوستو پلوچستان میں کچھ اونچے درجے کے پہاڑ اور کچھ نٹلے درجے کے پہاڑ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ میدانی علاقے بھی پائے جاتے ہیں یہاں کے موسمی حالات اور آب و ہوا تبدیل ہوتے رہتے ہیں سردیوں میں اونچائی پر سخت ترین سردی پڑتی ہے اور درجہ حرارت زیرو سے گر کر مائنس میں چلا جاتا ہے جبکہ میدانی علاقوں میں موسم بہتر ہوتا ہے اور درجہ حرارت زیرو سے اوپر رہتا ہے اور گرمیوں میں ہونچے اور نٹلے درجے کے علاقوں میں گرمی بھی پڑتی ہے لیکن یہ گرمی قابل برداش ہے اور میدانی علاقے گرمیوں میں بہت زیادہ گرم اور خوشک ہو جاتے ہیں اور درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی چلا جاتا ہے سہرائی آب و ہوا بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور کبھی کا بار یہ سہرائی ہوا توفان کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے پاکستان کے مشہور مزیدار اور بہترین کھانے ان علاقوں کی خاص پہچان ہیں جن میں کڑی کباب، بلوچی کباب، بلوچی سجی وغیرہ یہاں کی مشہور ڈیشز ہیں یہ مختلف طرح کے کھانے علاقوں کے حساب سے مختلف نویت کے ہوتے ہیں مچھلی سائلی علاقے کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی غزہ کا اہم حصہ ہے بلوچستان کے لوگوں کا ایک پسندیدہ کھیل بزکشی بھی اس کی ایک مشہور پہچان ہے جو کہ اگوانستان کا قومی کھیل بھی ہے اور پشتون لوگ اسے بڑے شوق سے کھیلتے ہیں جس میں دو مخالف ٹیمز ایک دوسرے سے مردہ بکری کی ڈیٹ بورڈی چھیننے کی کوشش کرتی ہیں دوستو دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ جو کہ بلوچستان کے شہد گوادر میں واقع ہے جسے گوادر پورٹ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ ایسے مزید انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں آگا رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور دنٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹاپ ایکس ٹی وی